عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اپنے ایک پیارے نوجوان کا تعرف کرانے جا رہا ہوں اپنے پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کے نوجوانوں کو ایک ایسا نوجوان ہے اور نوجوان تو مجھے کافی ادھر دبئی میں ملے ہیں اور کافی سے میں مل چکا ہوں ان سے آج ان کی زندگی کے بارے میں پوچھنا ہے کہاں سے ان نے زندگی تعلیم حاصل شروع سے کی کہاں سے انہوں نے کس قولے سے تعلیم مکمل کی یہ ازاد کشمیر کے بھائی ہیں آج ان کی ہی زبانی بھائی سے سنتے ہیں جی پیارے میرے دوست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں بہت شکر ادا کروں گا اور شکر بزار ہوں گا کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اقبال بھائی جو یوٹیوبر ہیں الحمدللہ تو ان کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے آپ سب بھائیوں کی اور سبسکرائب اور اپنے ازواجی زندگی کے بارے میں ہم اگر سٹارٹ کریں گے کہ ہم میں نے ہم نے نہیں بلکہ میں نے اپنی ازواجی زندگی کیسے گزاری اور کیسے رہا میں تو اس پہ میں آگے سٹارٹ کروں گا اس سب سے پہلے تو میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی عزیز بھائی اقبال بھائی کی نام پہ ایک شہر کروں گا شہر پیش کروں گا ان کی خاطر کہ خموشی کا اپنا مزہ ہے لفظ کوئی بہرہ نہیں دیکھا جاتا کیا بار تمہارے آنکھوں سے یہ کاجل کی گریفت اٹھی تھی یہ آنسوں کا بہرہ نہیں دیکھا جاتا کیا بار اپنے حصے کی بھی خوشیاں لٹھا دوں آپ اقبال بھائی یہ آپ کا اترا ہوا شہرہ نہیں دیکھا جاتا آئے 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 کیا بار یہ تھا شہر اپنے بہت ہی عزیز اور بیارے بھائی اقبال بھائی کے لیے تو میں اب اپنے جو پاس مطلب کے گزری ہوئی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا پھر جو کنٹینیو ہے جو فیل حال ہے جو جاری ہے مطلب اس کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا سب سے پہلے میں تو ایک غریب خاندان سے طلاق رکھتا ہوں غریب فیملی سے میڈے کلاس فیملی سے طلاق رکھتا ہوں اور میرا نام شراج مزفر ہے والد صاحب کا نام شراج مزفر حسین ہے اور ازاد کشمیر دیرکورٹ زیلہ باگ تاثیر لیرکورٹ سے طلاق رکھنے واہ ہوں تو میں نے الحمدللہ بی اے فیزیکل ایڈیوکیشن کی اور فیس سے تو میں بتاؤں گا کہ میں نے فیس سے لے کے فائف تک جو ہوتا ہے مطلب کہ قریب اخواب محلے میں ہیں شہر میں کہیں سکول ہوتا ہے وہاں پہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہاں پہ تعلیم حاصل کی فائف تک اس کے بعد الحمدللہ اچھے مارک سے بورٹ کے انتحانات سے پاس ہوا پھر ہمارا گورنمنٹ پائلٹ خائصو سکول بھی اپورٹ تھا ماشاءاللہ سابزہ بھی بہت اچھے تھے سب اور نیک ماشاءاللہ خوش اگلاک اچھے وہاں پہ میں نے سکھ سے ایڈ تک وہاں پہ میں نے اکبال بھئی وہاں پہ الحمدللہ اچھے طریقے سے میں آپ کے بات کو ذرا کار رہا ہوں آپ نے ابتدائی تعلیم وہ کس سکول سے کی اس سکول کا نام تو سر آپ بتائیں گورنمنٹ تھا پرائمری سکول دیرکورٹ دیرکورٹ ہاں اور بہنہ حفظہ بات میں وہ مقام پہ تکمیل تھا وہ وہاں پہ میں نے اور کی اور سکھ سے ایڈ تک میں نے گورنمنٹ پائلٹ ہائی سکول دیرکورٹ دیرکورٹ میں تاثیر اور زلہ باغ میں تاثیر میں وہ ہمارا جو سب سے ہماری بڑی کمیابی اور سب سے بڑا جو اساسہ ہے ہمارا وہ زلہ باغ ہے ہمارا زلہ باغ اور تاثیر دیرکورٹ جس سلی میں ہم رہے رہے ہیں وہاں پہ ہماری تاثیر ہے نادرہ ہے الحمدللہ ہسپیڈلز ہیں ہر چیلی میں اثر ہاں میں تو وہاں پہ پھر سکھ سے ایڈ تک میں نے تعلیم حاصل کی ماشاءاللہ بہت اچھی اور ایڈ میں تھوڑا میں کمزور ہو گیا پھر وہاں سے میں نے پھر بھی حمد نہیں ہاری کیا بات تو ایک سبلک نوجوان تو ہمیشہ بھی حمد نہیں ہارتے نوجوان ہر میدان کا ایک بہت اساس ہے نصر حمدیان میں اس کی بہت اہمیت سمجھی جاتی ہے اچھا بالکل ایسی لیے کہتے ہیں ہر بڑے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے مطلب تایا ہو گیا چاچا ہو گیا اور ہم زیحباب دوست اخباب ہو گئے وہ ہمیشہ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں کیا بھی حمد نہیں ہائنے چاہیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے حمد کہیں گے کہ کسی کام کی ساتھ لگے رہیں گے آپ کہیں گے آج ناکام ہوا ہوں تو کال میں کمیاب ہوں گا آپ یہ اگر نیت کر لیتے ہیں آپ اس نیت پہ ہیں تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے آپ ہمیشہ کمیابی حاصل ہوگی آپ کو پھر اسی طرح میں بتاتا ہوں کہ ایٹھ میں جب ایک سپلی پہ میں چلا گیا نائٹ میں مجھے پروموٹ کر دیا گیا تو پھر میں نے وہ اگزیم دے دیا اس کا تین بکس سپلی ہو تو وہاں پہ ریجیکٹ ہو جاتا پھل ہو جاتا دوبارہ پیپرز دے گی تو آگے پروموٹ کرتے ہیں الحمدللہ مجھے نائٹ کلاس میں پروموٹ کیا گیا تھا میں آپ کے بات ایک کٹ رہا ہوں میں اپنے نوجوانوں سے تھوڑا مخاطب ہونے جا رہا ہوں آپ نے میرے جو نوجوان پوری دنیا میں مجھے سنتے ہیں ہمارے اس یوٹیوب کو میں آج اس بھائی سے ایسے چیزیں بھی آپ یہ پیارا بھائی میرا نوجوان ایسے چیزیں بتائے گا آپ میرے نوجوان حیران رہ جائیں گے وہ بھی چیزیں ہیں جو چیزیں آج یہ بھائی آپ میرے تمام دوستوں کو بتائے گا تو اب بھائی سے اور چیزیں بھی پوچھ گئی تو پھر جب میں نائیت پرموٹ ہوا تو وہاں پہ میرے وادت صاحب تھے الحمد اللہ تو ان کا تھوڑا ایشو بن گیا وہ ان کی طبیعت خراب سی اس کا مطالبہ کرتے ہوگئے میں بڑا تھا الحمد اللہ بھائیوں میں سے تین سسٹرز ہی میری ان کی شادی ہوگئی تھی اللہ پاک نے مدد کی دو بھائی جب والد صاحب کے بیمار ہونے کے بعد میں نائیت کلاس میں تھا نائیت کلاس کے تقریب میں دو ٹرم ایک فرس ہوتی ہے وہ سب جو ہیں وہ جانتے ہیں تو جب سیکنڈ کے میں پیبرز دے دی تو ہمیں فائنل اگزیمز کی ہمیں یاری کروئی جا رہی تھی کچنگ گلاس یں بھی لگ رہی تھی گورنمنٹ پائلٹ ہائی سکول میں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا وہ بیمج جاری تھا کیونکہ ہائی سکول تھا سر ایک چیز اور بھی آپ سے پوچھ نہیں ہے جب ہائی سکول میں آپ پہنچ تعلیم بھی حاصل کی اس کے ساتھ آپ نے گھر کا نظام کیسے چلا ہے میرا آج گلہ بھی تھوڑا خراب ہے وہ گھر کا نظام کیونکہ آپ کے والد گرامی صاحب ان کا بہت مسحل پیدا ہوئے آپ نے تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے اس وقت آپ کس طریقے سے تعلیم بھی حاصل کی اور آپ نے بھائی اور بینوں کا پورے گھر کا فیملی کا کس طریقے سے نظام بھی چلایا وہ بھی بتاؤ نا جی بلکر ضرور بتائیں کہ آپ نے بہت اچھا لگا یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کچھ چیزیں بیان نہیں کی جاتی مطلب کوئی نومینیٹ کر دے پھر بتانے بے بند جیسے آپ نے پوچھا آپ نے کس حالات سے گزرے بلکل سر پھر میں وہ بھی بتانا چاہوں گا دیکھیں یہ نوجوانوں کے لیے ایک بہت پیغام دیکھیں تعلیم کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے مزدور گھرانے سے پھر وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ نوجوان میرا پیارا نوجوان اس سٹیج پہ نہ پہنچے تو کیسا افسوس ہوتا ہے وہ میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے آپ نے جب میٹرک کی اس میٹرک میں آپ کس طریقے سے زندگی اپنا حالات کا مقابلہ بھی کیا اور تعلیم بھی حاصل کی جی میرے حالات کے بدلتے ساتھ ہی حالات کا بھی مقابلہ کیا اپنی تعلیم کو بھی جائے رکھی اور ساتھ ساتھ گھر کو بھی ساتھ لے کے چلا والدہ کو پھر بینوں کو بھائیوں کو ساتھ لے خمد اللہ کہتے رہے ہیں کہ حیمت نہ خواہ نہیں چاہیے جب حیمت بندہ ہار جاتا وہ سکس سکس نہیں ہو سکتا وہ فیلئر میں شمار ہوتا ہے میٹرک کے وسائل تھے میں اپنے خالات سے لڑا بھی پھر اس کے بعد میں جاپون چاہ فائنل پیپر میں فیس پیپر تھا فائنل اگزیم تھا میرے بورڈ کے پیپر ہو رہی تھی الحمد اللہ میرا سینٹر لگا تھا جہالے کے مقام پہ ہمارے آزاد کشمیر میں ایک گاؤں ہے مطلب سیٹی ہے چھوٹا سا وہاں پہ خائی سکول ہے غازی آباد کے ساتھ جہالہ گیت گورنمنٹ پائلٹ خائی سکول جہالہ تو وہاں کے مقام پہ میں نے الحمد اللہ پیپر دی پیپر دیا اور سیکنڈ پیپر تھا مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے سیکنڈ پیپر تھا میرے بائی صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تو وہاں سے انہیں آگے ایڈمیٹ کروانا پڑا ہسپیٹل میں پروموٹ کرنا پڑا انہیں چک آپ ٹریٹمنٹ کے لیے ان مسئلہ مسائل میں بنوئی بھی ساتھ رہے کچھ کزن بھی ساتھ رہے بھائی بھی ساتھ رہے اس کو مقابلے کے ساتھ ساتھ پھر خلا سے لٹکے کے ساتھ پھر پیپر میں نائت میں ناکام رہا نائت میں پیپر میں نہیں دے سکا ان حالاتوں کے ساتھ پھر میں نے کہا کیونکہ والد جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ساسا ہوتا ہے بالکل 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 والد کا سیعہ جو ہوتا ہے سر پہ بہت ہوتا ہے بلکل بلکل اس پہ نہیں امیت رکھتا ہے بالکل والد شک تو جب والد ہوگا جہاں بھی جائیں کسی چیز کا ڈیر خطرہ نہیں ہوگا یہاں پہ کچھ ہوگا مجھے وہاں پہ پریشانی ہوگی اب کسی چیز پہ گھمرائیں گے نہیں ہمیشہ خوش حال رہیں گے دل میں خوشی محسوس رہے رہے گی اس اس لئے ساتھ ساتھ پھر میں نائیتھ کلاس میں پیپرز نہیں دے سکا اس میں فیل ہو گیا یہ بھی بہت میری بڑی ناکامی تھی پھر بھی میں اپنی کامیابی کی طرف جاتے جاتے ہمد نہ ہمد نہ ہمد ہمد کو اپنی ہمد بڑھاتا رہا بڑھاتا رہا ہمد ناکامی کے بعد کامیابی ہے میں سیون کلاس میں تھا بھائیوں نے مطالعہ پاکستان کا تھا شیخ سادی اس طرح کا کش تھا ان کا کہانی کی طرح مطالعہ کر رہے تھے کہ ایک کوئی تھا اس طرح کا شیخ مطلب کہ سلطان سلطان سلطانت کے مات کی ہوتے تھے وہ تھے انہوں نے جنگ لڑی ہار گئے تیسری لڑی ہار گئے اس طرح سلطان انہوں نے کیا بھی حمد نہیں ہاری انہوں نے حمد کا مقبلہ کرتے رہے اگے بڑھتے رہے انیس مرتبہ وہ فیل ہوئے بیس مرتبہ بھی فیل ہوئے اکیس مرتبہ جب جنگ لڑنے پہ آئے تو انہوں نے شکست نہیں حاصل گئی انہوں نے کامیابی حاصل گئی مطلب بیس مرتبہ انہوں نے شکست حاصل گئی ناکامی حاصل گئی اس کے بعد انہوں کامیابی ملی اس ہی موضوع ہے انسان جو وہ ہوتے مطلب کہ ریالیٹی ہو یا وہ ہمارے لئے کہانیاں لکھے گئے ہمارے لئے وہ سبق ہے زندگی زالنے کا سبق ہے ہمیں ان کے مدل نظر رکھے اپنے حالاتوں کو اپنی زندگی کو ساتھ چلنا چاہیے میرا مول اس بات کرنے کا ٹاپک پہ یہ تھا میں دوسرا تھوڑا چلا گیا تو یہ بتا رہا تھا پھر نائیت کی پیپر ساتھ ساتھ پھر میں سکول سے وہاں سے میں نے ڈسچارج کروا دیا اپنا داخل کنسل کروا دیا تو وہاں سے پھر میں آیا پرائیویٹ سکول تھا ہمارے محلے میں تھوڑا آرہ تھے تو ساتھ مدرم تھے وہاں پہ میں ایڈ تک ان سے بڑھا پڑھائی کی تھی استاد کا نام کیا ہے اگزار آنام تو بتائیں آپ کے استاد صاحب فیدا حسین صاحب یہ آپ کا بہت پیار شرگیت ہے ماشاءاللہ آپ میرے پروگرام شاید سنتے بھی ہوں گے یہ آپ کا بہت پیار شرگیت ہے وہ پرنسیپل ریٹر ہوئے ماشاءاللہ ہمارے صاحب بہت نیکیا تھی انہوں نے ہمارے ساتھ مین تکی ماشاءاللہ پھر ان کا اپنا پرائیویٹ حدارہ تھا ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات تھی کہ اپنا پرائیویٹ حدارہ تھا میرے والد صاحب نے ان سے جب تھوڑے حالات ہوئی وہ خود کیے کہ آپ آپ ایڈمیشن لوگ میں کام کروں گا میں نے کہا آپ مستانی آپ ریسٹ کریں آپ کی طبیعت نارمال ہے اس طرح میں خود کام کروں گا انشاءاللہ ذمہ داری سنبھال گا سوگر میرا چھوٹا بھائی تھا وہ سیون کلاس میں تھا اور ایک چھوٹی سیسٹر تھی وہ پائی کلاس میں دی سوئی ان حالات کے مندر رکھتے وہ پڑھائی جو انہیں جاری رکھا کانٹینی ان کے پڑھائی جائے رکھی اپنی پڑھائی جائے رکھی ساتھ ساتھ کام بھی جاری رکھا کیا بات تو میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہوں گا شاہر شاہر مختصری ویڈیو کو اختتام کے طرف لے کے جاؤں گا کیونکہ زندگی ہیں خدا کی قسم یہ کشتی والا معاملہ بنایا ہے ینان کا وہ نوجوان تھے پہلے تو ہم ان نوجوان کو ان کے لئے مغفرت بھی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان تمام نوجوان کو اللہ تعالی مغفرت کرے وہ شہید ہیں یہی تو نوجوان کے لئے یہ مسئلے ہیں اور ہمارے حکومتیں سمجھ نہیں رہی ہماری حکومتیں کاش یہ سمجھ جاتی تو یہ ہمارے نوجوان بہت کچھ کر سکتے تھے ہمارے پاکستان کے لئے بس جو سب جی ہمارے جو اکبار بھئی میٹرک تک آپ کیسے پہنچے سر میٹرک تک میں اس سے پہنچے جب نائی خلاس میں فیل ہو صاحب نے بولا کہ پڑھائی کرونا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہے پھر میں نے یہ نہیں فستہ کیا کہ پڑھائی کروں گا میں نے یہ فستہ کیا کہ میں رہول عرب پڑھائی نہیں کروں گا پرائیویٹ پڑھائی کروں گا پھر وہاں پہ سکول پہ میری ایڈمیشن ہو گیا میرا پرائیویٹ سکول میں جی جی تو وہ ساتھ مقرام تھے خیدہ حسین ساتھ اور انہوں نے میری بکس ویرہ کا ذمہ اٹھایا اور نوٹ بوک کا بھی کیونکہ حالات بہت خراب ہو گئیتے جب انہوں نے مجھے لے کر دی تو پڑھائی سٹارٹ کی تقریبا تین یا چار ماند میں نے پڑھائی رکھی جی جی تو گھر کے بینوئی وغیرہ مہین وغیرہ اس طرح مامو چاچھ سپورٹ کرتے دیں جی اس وقت آج کام کے ہر پاکستان کے آپ کو حالات کا پتہ یا کسی جی بلکل سکھ تو ان حالاتوں کے مدد نظر رکھے تو کہ میں اپنا کام محنت مدد بھی اپنی جار رکھی کون سی محنت کرتے تھے کون سے کم مشکل کام بھی کرتے تھے اور پڑھتے بھی تھے اس کے پاس میں پڑھائی کی طرف گیا اور میں سارا آپ کی بہت کا جواب دوں گا اور میں جب سکول میں پہنچا اور وہاں پہ اٹمیشن لے لیا تو میں رگولر تین منت کلاسز دکھائی اس کے پاس چوتھا میں نے سٹارٹ ہوا تو میں نے سمجھا کہ مشکل ہے میرے لئے گھنڈ کی پر رشنیاں بڑھنا شروع ہو گئی تو مسئل مسائل بڑھنا شروع ہو گئے تو اس ویسے میں پھر کام سٹارٹ کر دیا جب میں سکول چھوڑا تو ہمارے بینوئی ہیں ان کا نام محمد افراز ہے ہمارے محلے پہ پوپوزاگ بیٹیوں کی بینوئی رکھتے ہیں پوپوزاگ تو وہ مجھے فیسٹ میں کام پہ لے کے گئے تو وہ کام کرتے تھے مکان بنا رہے تھے مسئل کا وہاں پہ پتھروں پتھروں پہ ہمارے حکمرانوں کے لئے بہت پیغان کیسے نوجوانوں کی ایک کہانی ہے ہمارے نوجوان ہمارے حکمران اب بھی نہیں سمجھ رہے جی اس وقت میری سولہ سالہ تھی سولہ سالہ تھی سولہ سالہ کی عجم الحمد اللہ میں مجھدوری پہ مجھدوری اس وقت 2016 میں مجھدوری مجھدوری کی لئے جی اس نے بولا کہ آپ کی عمر بھی چھوڑی ہے کام بھی نہیں کر ہوگی آپ کو چار سالہ دوں گا اس وقت آئل ہوتا تھا میرے خیال میں ایک سو بھی سو تیس سو تیس کھانے کا آٹھا ہوتا سات سو سی سات سو نمیر بھی جی جی شوگر چینی جس کو کہتے ہیں 65 یا 60 روپے تقریبا ایسا آپ جانتے ہیں آپ اچھی جانتے ہیں میرا بکالہ تھا پاکستان میں کافی لوگ میرا پروگرام سن رہے ہیں میں بیس سال میں بکالہ کا کام کیا اپنا ایسا ہی ریٹ تھا پچاس پچپن اچھے طریقے سے آپ بکالہ ریٹ لسٹ ریٹ بلکل بلکل بارہ تیرہ سو کے لگ بگ دوہزار سولہ میں آٹھے کا ریٹ تھا بلکل صحیح بہت اس پت جب میں نے فیست دیل گیا تو اس وقت دبائی میں جو ہاتھ ریڈی ہم جسے بولتے ہیں پاکستان میں اربانہ بولتے ہیں نا اربانہ ہم جو ریڈی جو ہوتی ہے تو وہ ہاتھ گاڑی ہوتی ہے ہماری طرف تو ریڈی جسے بولتے ہیں ہم کشمیری جسے ریڈی بولتے ہیں تو اس میں مجھے انہوں نے دہ دیئے تو وہ اتنے اتنے پتھر تھے جو آپ کو پتہ ہوگا جو چڑھاتے ہیں اور پلنٹ جسے بنیار بولتے ہیں جس میں اندر لگاتے ہیں اس کے اوپر ڈی بی سی لگا کے اوپر مکان کھڑے کیے جاتے ہیں اس طرح کا مجھے انہوں نے کام دیا گیا پتھر مکانا ڈولائی کا گیا آپ نے یہاں سے لے گیا یہاں تک آپ نے پتھر یہ والے لے کے جانے ہیں وہ تو رہے تھے ساتھ ساتھ میں لے کے جا رہا تھا اسی طرح محنت میں شکر جاہی رکھی تو مجھے پہلے سات دن جو تھے تو سات دن مجھے کوئی انہوں نے پیمٹ نہیں کی پہلے دن انہوں نے مجھے سورگا دیا صحیح کہ خرچہ وغیرہ چلو کہتے ہیں کہ میں پہلے دن آئے اور چلو آپ رکھو تو ابھی کام کے بیسے نہیں ملے آپ کو مل جائیں گے اس طرح کی حالات ہوا کر تو سات دن کے بعد مجھے جب ستائی سورگیاں ملا تقریبا ستائی سورگیاں ہاں اتنا ہی بنتا رہا ہے چار سورگیاں ڈیڑی تھی تو میرا ستائی سورگیاں بنا جب تو میں جس طرح گھر آیا اس وقت میرے گھر کی خالات بھی کافی نارمل تھے اس میں سے پھر میں نے اپنا گھر کا نظام بجھلایا شوٹے مہن کی تھی بھی دی اس وقت انظام میں چل جاتا تھا تو مطلب سے سس بائی تھی اب تو کافی مہنگائی ہو جگی ہے پاکستان میں بہت آزاد خراب اس وقت اس کے بعد پھر میں نے نائیتھ کے پیپر دی تو نائیتھ میں مجھے ارکامیابی حاصل ہوئی تو میری انگلیش تھوڑی ویک تھی تو انگلیش میں میری سپلی آگئی تھی تو نائیتھ میں یہ ہوتا تھا کہ یہ ہے کہ آپ کی دو تین رہ گئیں سپلی تو آپ پاس ہو جائے پروموٹ ہو جائے تو تین کے ساتھ آپ کو سپلی دے سکتے ہیں آپ بھی ماشاء اللہ کوئی اس کا علم ہوگا کنسپٹ ایکسپیرنس ہوگا اس کے بعد میں نے وہاں پہ ہی چنار پبلک اکیڈمی ہائی سکول دیرکوڑ تھا یہ فیدہ حسین صاحب جن کی بات کر رہا تھا ان کے سکول میں ہی میں نے واپس تین پہ اپنی تعلیم جائے رہا کی ساتھ ساتھ کام کرتا پھر دیکھا کہ میرے لئے مشکل ہے کیونکہ تین کو مندوری بھی کروں پھر رات کو آگے پڑھائی بھی کروں تو میرے لئے مشکل ہو جائے آئے آئے کیسا آئے اس کے بعد میں میرے ایک دور پار کے اکیزہ نہیں لگتے ہیں ان کا ایک ہوتر تھا ہمارے دیرکوڑ میں انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس آجاؤ تو آپ کو پانچ سو بے لیڈی دوں گا جو چاہ رہی ہے تو آپ میرے ساتھ بیٹر کا کام کرو میرے ساتھ کوکنگ میں ہلپے کی کرو اس طرح ہے میں نے کہا ٹھیک آپ ان کے ساتھ آگئی ہو گیا چلو وہاں پہ چلو نرم مطلب کہ آسان ایزی بھی کام ہوتے ہیں آپ کو ہوتر کا مطلب ہے وہاں پہ برطن لی دوئے پھر بھائیاں بھی کرتا رہا ویڈرنگ کا بھی کرتا رہا چھوٹا مطلب کہ جو ہوتا ہے چار پانچ ٹیبل والا ہوتر جو ٹھیا لگا کے باس تو اس میں پھر وہ ہم نے جاری لکھا مل کے ساتھ مان تھا ان کے ساتھ میں نے کوکنگ کا کام ان کے ساتھ میں نے ساتھ ویٹرنگ مطلب کہ آل راوم بر جس طرح ہوتا ہے تو وہ میں نے کیا اکیلہ تھا میں تو میں نے کیا ان کے ساتھ پھر مجھے کوکنگ سکھائی وہاں کہ پہلے چلے جائیں میں پیچھے اعظام چلا لیتا ہے کوکنگ بایا کر لیتا ہے وہ دن کو میں اعظام چلا لیتا ہے ایک آدمی مجدور رکھے اسی طرح کرتے کرتے ہیں اپنی بڑھائی کو بھی جاری رکھیا اور ساتھ کام بھی کیے گھر کے نظام بھی سلائے چھوٹے مہن بھئیوں کو بھی پڑھایا اور ماشاءاللہ خود ہی محنت مجدوری کر گئے تو پھر ٹینتھ کلاس تک بھائی کو پڑھایا کیا بات ہے بہت اچھا وہ بھی نائم تک گئی بہت اچھا اور انہیں ارجا کے مقام پہ ہمارے پاس ہی ایک ارجا ہیش سٹی ادھر انہیں ایک مدرسہ تھا تو مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا اس مدرسے کا نام اس طرح ماشاءاللہ دوز اس طرح ماشاءاللہ دوز القرآن دارالعلوم اس طرح کا مدرسہ تھا ادھر حفظ القرآن نادرہ اور دنیاوی تعلیم کے حوالے سے جاہرت کی تعلیم دی جاتی تھی وہاں پہ میں نے اپنی سسٹر کو پڑھا کے وہاں پہ اسے برتی کروا دیا میں نے داخل کروا دیا تو وہاں پہ انہوں نے پڑھائی کرتے رہے پہ پڑھائی کرتے رہے تو پھر والدہ جو تھی والدہ کی طبیعت ناکمل ہونا شروع ہو گئے گھر کے گھام غیرہ کرتے پانہ غیرہ لانا پڑتا ہے پہاڑوں بہت مسئل ہے بہن کو واپس دیا بیڑی بہن تھی وہ اس سے چھوڑی تھی پھر بھی کام کار گیا پھر بھی قرآن پاک پورا کر لیا تھا سات منتوں میں انہیں لگائیں اور ماشاءاللہ حفظ بھی کر لیا تھا ماشاءاللہ علماء کروانے کا ارادہ تھا ان کا تعلق دوری رہ گئی پھر بھی انشاءاللہ بھی کوشش ہے ماشاءاللہ کہ انشاءاللہ کرواؤں گا انشاءاللہ پاک حمد اور توفیق دے انہیں بھی سب بہنوں کو جو بھی بہنے ہیں دنیا میں کسی کی مشکل مگر بشمال جو جتنی بھی ہیں بہنے ہیں بھائی ہیں ہمارے ماشاءاللہ تو اسی طرح پھر میں اپنی تعلق کو جھری رکھا اور سات منتوں میں پھر اس کے بعد پھر میں جب میٹرک میں پہنچا میٹرک کے میرے پیپر لگے رہے ہیں میری فیس جا رہے تھی اس وقت تقریبا ستائیس سو یا کچھ تھی اٹھائیس سو ورڈ کے پیپر کی اس وقت میرے پاس نہیں تھے اور ساتھ والد صاحب کی میڈیسن وغیرہ اور میں نے میٹرک کے پیپر تک جب پہنچا بات کر رہا تھا وہ کہ میں نے امتحانات کے فیو وغیرہ دینی تھی تو فیو وغیرہ جمع کروانے میرے پاس اپنے پیسے نہیں تھے کہ جمع کروانے اللہ وغیرہ اللہ پاک میرے پہنچا اسلام مت رکھیں کچھ رکھیں انہوں نے مجھے فی میری جمع کروائی اور میں نے اس طرح میٹر کے پیپرز دیئے اور میں تھوڑا یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے بڑی ہوتی جاری ہے اور جو میں نے الحمدللہ بھی یہ فیزیکل اجیویشن لگ تعلیم حاصل کی جو میری اور باقی جو پاسٹ کی زنگی گزری ہوئی جو زنگی تھی اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اس پروگرام میں بتانا چاہوں گا کیونکہ پاکستان کے حالات ہی ایسے تھے اور پاکستان کے حالات پہ اقبال بھائی آپ اگر کہیں تو میں اجازت دیکھنوں بلکل سر ضرور میں کوئش کر دوں ہمیں جو آپ کی یوٹیوب چینل پہ یہ جو دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ کوئی ملا ہی نہیں جسے ہم وفا دیتے ہیں یہ پاکستان جو حالات ہیں اور جو حکمران ہیں اور ان کے لئے میں ایک شیر یہ عرض کرنا ہوں اور یہ پیش کرنا ہوں کہ کوئی ملا ہی نہیں جسے ہم وفا دیتے ہیں ہر ایک نے تو کھا دیا کس کو سزا دیتے ہمارا تو خوصلہ ہے کہ ہم پھر بھی چھپ ہیں اکبال بھائی اگر وہ ہوتے ہیں تو پورے دنیا کو رونا دیتے ہیں تو اس بات پہ میں اس ویڈیو کا اختتام کروں گا انشاءاللہ جو میری جو اگر زنگی تھی جو گزرئے زنگی پاس زنگی تو میں اگلے پروگرام پہ انشاءاللہ بتاؤں گا اللہ نگمہ اللہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں اور ان کا بھی ماشاءاللہ یوٹیوب چینل بھی ہے اور ان کا یہ حمزہ اکبال 786 یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے لائک کریں اور بیل آئیکن کو دباتے جائیں تاکہ یہ جو آنے والی نیو ویڈیو تاکہ آپ ہمارے بھائی واج کرتے ہیں ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور جلد آپ تک پہنچیں اور یہ اکبال ہوئی ہمارے نوجوانوں کے لئے اور جو حکومت پاکستان کے اور حالات ہیں ان کے لئے ہمیشہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور اس پہ سٹینڈ لیتے رہتے ہیں تو ان کا یو یوٹیوب چینل ہے پھر سے بیڑ کر دیتا ہوں تو تھوڑا اس کو یہ جو یوٹیوب چینل حمزہ اکبار ساتھ سو چیسی یہ جو چل رہا ہے اور ویڈیو آپ بھائی دیکھیں تو اس کا ہم بھی بہت شکر اگزار ہیں اور ہمیں بھی یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنی جو گزری ہوئی زندگی ہے ہم بھی آپ تک شیئر کر سکیں اور بتا سکیں کہ ہم کن کن مشکلات سے گزریں کس طرح حالات کا ہم نے مقابلہ کیا اور کس طرح ہم آگے پہنچیں آگے بڑھیں اور یہاں پہ اقتدام کریں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ اور اس میں آپ کو ہم اپنی ساری اپنی زندگی بتائیں گے انشاءاللہ پاکستان پاکستان زندہ بار دبائی حکومت زندہ بار زندہ بار اللہ حافظ مجھ بہتا پہنچیں گے مجھ بہتا پہو پہنچیں گے